امام محمد بن عبداللہ المہدی کے آنے سے پہلے مینلی بہت سارے سائنز ہوں گے لیکن چار پرومننٹ سائنز ہوں گے ان کے آنے سے پہلے ایو عمر خرابہ دنیا جو خرابہ دنیا ڈیزٹ سے ان کو دامیر کیا جا رہا ہوگا وہ یہ خرابہ ممران ہوگا اور جو آلیڈی بلٹ ویلیجز ہیں ان کو دباہ کیا جا رہا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو بڑے ڈسٹرپ تھے سلیپلیس نائٹ تھی تو حسد آشی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو آج سے کیسے نہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ عجیب معاملہ میری عمد کا کہ میری عمد کے کچھ لوگ میرے ہی خاندان میں سے ایک شخص سے لڑنے کے لیے آ رہے ہوں گے اور ایک جگہ بای دعا بسیکلی ایک ویسٹ لینڈ بیٹوین مکہ اور مدینہ وہاں پہ جب پہنچیں گے تو زمین ان کو نگل جائے گی یہ وہ آرمی ہوگی جو کہ محمد بن عبداللہ المہدی اس کو لیٹ کر رہے ہوں گے and they'll march again and they'll conquer constantinople اور جب اپنی تلواریں olive trees پر لٹکا رہے ہوں گے تو شیطان اعلان کرے گا انا دجال قدخالفہ کم فی دلارکم دجال is out and he's already playing with the iman of your women and children حدیث میں کیا تھا ویلو لیل عرب ویلو لیل عرب من شرن قدق طرب تباہی ہو عرب پہ جو شرن پہ آنے والا ہے اور عرب جس طرح سے وہ دنیا کی محبت اور عیاشوں میں پڑ گئے ہیں تو ان سے کچھ بہت اچھی expectations نہیں ہیں اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج نکلیں گے جس سے کوئی نہیں لڑ پائے گا فَحَرْ رَزِ الْمُؤْمِنَ مِجَبْلِ تُورِ مؤمنوں کو حضرت عیسیٰ جبلِ تُور پہ لے جائیں گے سو مہدی کا جو دور ہوگا وہ راؤنڈ سیبن ڈو نائن ڈیرز کا ہوگا سات سال آٹھ سال یا نو سال کا ہوگا دو ہی دین رہ جائیں گے ایک جیوڈیزم اور ایک اسلام کیونکہ کرسٹنز جو ہیں یا تو ملحامہ میں مارے جائیں گے اور جو بچ جائیں گے وہ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد ان پہ اسلام قبول کر لیں گے سو کرسٹنیٹی ختم ہو جائے گی غیرت سے قومیں بندی ہیں غیرت سے غیرت اگر نہ ہوں تو سو ففٹی سیون اسلامی ممالک کا او اے سی الائنس بھی کچھ نہیں کر سکتا اور غیرت ہو تو تین سو تیرہ بھی غالب آجاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری امت میں بھی تین سو تیرہ جیسے نہ موجود ہی نہیں بسم اللہ الحمدللہ وصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن ولا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلول اخدتن ملی صانف قولی اللہم انفعنا بما علمدنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علم اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا تباع وارنا البات اللہ ورزقنا اشتنابہ امید آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج کا جو ٹوپک ہے بہت بہت انٹینس اور بہت ہی واسٹ ٹوپک ہے جس کو میں کچھ ہی دیر میں سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ which is the signs of قیامہ and the signs before المحدي محمد بن عبداللہ العلوی الفاطمی الحسنی المہدی ان کے آنے سے پہلے کیا ہوگا اس دنیا میں کیا کیا signs ہیں جو ان کے آنے سے پہلے پورے ہو چکی ہیں کون سے signs رہتے ہیں بھی پورا ہونا and when he'll come دنیا کی کیا state ہوگی کیا wars چل رہی ہوں گی اور جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد کیا ہو رہا ہوگا and سبحان اللہ the times we live in ایسا معلوم ہوتا ہے کہ we are living in the end of times سبحان اللہ but اس میں یاد رکھیں کہ ہم لوگ کبھی بھی exact نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات یہ حدیث اس موقع کے بارے میں کہہ رہی ہے کیونکہ بہت سارے پاسٹ کے لوگوں نے اسی غلطیاں کی اور اپنے دور کو وہ دور سمجھا بہت سارے پشلے لوگوں نے اپنے ہی سامنے شخص کو امام ہندی سمجھا بہت سارے لوگوں نے اپنی جنگوں کو ملحمت الکبرہ یا مقترد العظیمہ یا ملحمت العظمہ اجرات و ساعہ جو قیامت کے دن کے سائنز ہیں ان کو ہم بیان تو کرتے ہیں but we cannot specify کہ یہ definitely definitely آج کے بارے بات ہو رہی ہے but ان کو ہم بیان کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ دور ہو اور شانسز بہت ہیں سبحان اللہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا ایک authentic حدیث میں آتا ہے The prophethood will remain amongst you as long as Allah wills it to be اور میں حدیث کو since time بڑا short ہے ان کے paraphrase کر کے بتاؤں گا اور summarise کر کے بتاؤں گا I will not quote the exact حدیث but you can check them انشاءاللہ اللہ کی نبی کی نبوت کب تک رہی؟ 23 سال تک رہی ٹھیک ہے اور اللہ نے اس کو ٹھا لیا پھر اللہ سبحانہ وتعالہ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارے اندر خلافت و راشدہ رہے گی ثم تکونو خلافت و راشدہ على من حاج النبوہ خلافت و راشدہ تمہارے اندر رہے گی على من حاج النبوہ اللہ کی نبی کی میتھڈالوجی پہ ہے جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ دو سال ابو بکر صدیق دس سال عمر بن خطاب بارہ سال عثمہ بن افان پانچ سال پانچ مہینے سمتھنگ علی بن ابی طالب اور کچھ ساتھ ایک مہینے حسن بن علی بن ابی طالب یہ تیس سال تک خلافت ہمارے اندر رہی على من حاج النبوہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ چاہے کس کو اٹھا لے گا پھر ثم یکون ملکن عادن پھر تمہارے اندر کنگ شپ آ جائے گی یعنی بادشاہت تمہارے اندر آ جائے گی بائٹنگ کنگ شپ اور پھر اس کے بعد تیرینکل کنگ شپ آ جائے گی ثم یکون ملکن جبارین کارٹ کھانے والے لوگ آئیں گے اور ایسا دور آ جائے گا جس میں ظلم اور زیادتی ہوگی بادشاہت کنگز ان کے بچے پھر کنگز بنیں گے ان کے بچے کنگز بنیں گے کراؤن پرنس کوئی بنے گا پھر ایکس وائی زی لوگ بنیں گے اور جب وہ چلے جائے گا تو ان کے اولاد بادشاہ بنتی جائے گی اور وہ ظلم کی بیسز پہ زیادتی کی بیسز پہ یعنی رول کر رہے ہوں گے اور پھر اس کے بعد فرمایا اس کے بعد ایک ایسا دور آئے گا خلافت و راشدہ علی من حاج نبوہ پھر ایسا دور آئے گا کہ دوبارہ سے مسلمانوں کی خلافت اسٹیبلش ہوگی پھر ایسا دور آئے گا اب میں آپ کو بریفلی بتا دوں کہ سنس ہم پہلے چار خلفاء کو خلفاء راشدین تو کاؤنٹ کرتے ہیں حسن بن علی بن ابی طالب کو ہم اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں وہ بھی ایسی خلافت کر کے گئے کہ جو کہ اللہ کے نبی کے منج پہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چھوٹے تھے اور آپ خدمہ دے رہے تھے جب وہ آئے رضی اللہ عنہ مجمعین تو وہ سلپ وکی گر گئے اپنے ان کے پاؤں ان کے سٹرنگل اپن اور وہ نیچے گر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھایا اور اوپر آگئے ممبر پہ تو صحابہ پر سمائلنگ سبحان اللہ تو آپ نے کہا کہ اِنَا وَلَدِي هَذَا سَيِّد یہ میرا بیٹا ہے اِنَا سَيِّدَا يُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ طَعِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ دو مومنوں کے گروہ میں صلاح کروائے گا تو دو بات یہاں درکھیں ایک بات حسن بن علی بن ابی طالب نے اپنی خلافت کو دے دیا اللہ کی رضا کیلئے اور دو مومنوں کی گروہ میں صلاح کروائی ایک مسلمان اور ایک منافع گروہ میں نہیں یا ایک مسلمان اور ایک کافر گروہ میں مسلمان گروہ میں صلاح کروائی اور اس لئے جو کچھ آپ سمجھ لیں جو ایکسٹریمز ہیں اسلام کی جو آفشوٹس اسلام کے وہ حضرت حسن کو بہت اچھا نہیں سمجھتے کیونکہ جو انہوں نے فتنہ کریٹ کیا تھا عبداللہ بن سباہ نے اور یہ کہا تھا کہ جو خلافت کا حق ہے وہ حضرت علی اور ان کی ہی نسل میں صرف رہنا چاہئے تو جب حضرت حسن نے اہل البیت اللہ اکبر کیا شان ہے ان کی دے دیا تو پھر انہوں نے ان سے بغض اور نفت ڈیویلپ کر لی تو اس لئے حضرت حسن کو وہ بہت بہت پریز نہیں کرتے اور اللہ سبحانہ وتعالی will reward امام حسن رضی اللہ عنہ with a son جن کا نام محمد بن عبداللہ المہدی ہوگا جو کہ ان کی نسل میں سے آئیں گے اور اللہ تعالی ان کو خلافت دوبارہ واپس کر دے گا as a reward کہ آپ نے چھوڑی تھی خلافت ہم دوبارہ آپ کی نسل میں سے ایسا خلیفہ awaited one جب دنیا میں ظلم اور زیادتی ہوگی تو وہ عدل قائم کر دے گا تو یاد رکھیں امام مہدی حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت علی بن ابی طالب کے بیٹے حضرت حسن کی نسل میں سے ہوں گے یہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت حسین کی نسل میں سے نہیں ہوں گے اور وہ پیدا ہوں گے تو یہ جو concept ہے نا کہ وہ for example کسی غار میں چھوپے ہوئے ہیں عراق میں جس کر ہم سامو رہا ہے اور وہاں پہ جا کے وہ کسی دن باہر نکل آئیں گے یہ سارے false concepts ہیں اگر ہم صحیح احادیث کو پڑھیں now یہ تمہیں پتا چل گیا کہ کس طرح سے اعراض ہوں گے مسلمانوں کے اور پھر خلافت اور راشدہ آئے گی اب بات یہ ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہ definitely بادشاہات اور کارٹ کھانے والحکومتیں ہیں ظلم اور ذاتی ہے کوئی حق کی بات کرتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یہ جو دور ہے یہ بہت فتنوں کو دور ہے اور امام محمد بن عبداللہ المہدی کے آنے سے پہلے mainly بہت سارے signs ہوں گے لیکن چار prominent signs ہوں گے ان کے آنے سے پہلے اب آپ count کر لیں اور یہ بھی count کریں کتنے پورے ہو چکے ہیں اور کتنے رہتے ہیں پہلا prominent sign جو کہ کسی ایک حدیث پر نہیں آتا یہ basically علماء نے اس کو کٹھا کر کے بیان کیا ہے کہ Iraq and Syria will be under tight siege جو Iraq ہے اور Syria Syria پہلے شام کیا تھا Lebanon Jordan Palestine اسرائیل اسرائیل کی state اپنی بنا لی اس نے اور Syria جو ابھی بھی Syria ہے وہ basically 4 states Lebanon Jordan Palestine Israel and Syria یہ سارا شام تھا Iraq and Syria will be in the tight siege اور آپ دیکھیں سبحان اللہ آج کیا چل رہا ہے وہ سارا area پوری دنیا کی جو نظریں وہ اس طرف ہیں اور tight siege میں ہے وہ جگہ آپ ابھی سے صرف 10 سال پہلے دیکھ لیں ایسا نہیں تھا حالات different حالات اور واقعات ہیں لیکن within 10 years سبحان اللہ حالات کس طرح سے بزل گئے ہیں اور کس طرح سے پورے فلسطین کو wipe out کیا جا رہا ہے carpet bombing کی جا رہی ہے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور ایک genocide and apartheid ہو رہا ہے Lebanon پہ کیا کیا جا رہا ہے bombs برسائے جا رہے ہیں ان کو بالکل ایک castrate کی کر دیا گیا ہے کہ کوئی بولنے کے قابل نہیں ہیں Egypt largest standing army چپ لگی ہوئی ہے ان کو بات نہیں کر سکتے وہ جورڈن کے تو ہمیں حالات پتہ ہیں so کس طرح سے وہ tight siege میں ہے کہ ایک permission کے بغیر بھی رفعہ crossing نہیں کھل سکتا permission کے بغیر کوئی hill نہیں سکتا strong surveillance on families and people اور ابھی تو نیتن یاہو نے کیا کہا کہ یہ after this war جس کو war کہہ رہے ہیں اس genocide کو وہ کہتے ہیں کہ ہم غزہ کی پوری security کی responsibility لیں گے so nevertheless you do the math کہ ابھی کیا حالات ہیں اس جگہ پہ دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ ظلم will be widespread ظلم اہم ہوگا حتی کہ اندھا انسان بھی دیکھ پائے گا کہ ظلم ہو رہا ہے کسی کافر سے پوچھ لیں کہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ کہے گا ہاں ہو رہا ہے کسی اندھی سے پوچھ لیں کہ ظلم ہو رہا ہے وہ کہے گا ہاں بہت ظلم ہو رہا ہے تیسری چیز جو already built villages ہوں گے densely populated villages ہوں گے گھر ہوں گے شہر انہوں تباہ کر دیا جا رہا ہوگا اور ڈیزرٹس کو آباد کیا جا رہا ہوگا اللہ اکبر جو نورت غزہ ہے الیپو دیکھ لیں آپ ویگرز کی حالت دیکھ لیں کشمیر کو دیکھ لیں انڈین مسلمز کو دیکھ لیں ازربائیجان میں جو ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے جو already built communities ان کو تباہ کیا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کو سائنائے ڈیزرٹ بھیجا رہا ہے کہ تم وہاں جگہ اسٹیبلش ہو جاؤں اور دبائی اور عرب ایک 2030 کے ویجنز اور نیام سیٹیز اور لمبلہ میں برج خلیفاز بن رہے ہیں اور سکارسکریپرز میں دنیا کا مقابلہ ہو رہا ہے یعمر خرابہ دنیا جو خرابہ دنیا ڈیزرٹ سے ان کو تعمیر کیا جا رہا ہوگا وہ یہ خرابہ امران ہو اور جو already built villages ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہوگا تو آپ you do the math کہ آسکل کیا حالات چال رہے ہیں تو یہ تقریباً تین سائنس تو ایسا لگتا ہے اور یاد رکھیں یہ میں سوچ گیا کہ یہ سائنس پورے ہو چکے ہیں یہ سائنس پورے ہو چکے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں and the situation will get worse and worse and worse ایسا ٹائم بھی آگا کہ جو کہیں گے کہ یار وہ تو حالات بہتر تھے 2023 کے اب تو جو tight seas ہیں اب جو حالات ہیں they are far worse ظلم تھا اسلام تو کچھ بھی نہیں تھا جو اب ہے وہ بہت زیادہ ہے سبحاناللہ اور جو last چیز ہے وہ یہ ہے کہ three sons of خلفاء will fight over a Troyer beneath the Kaaba now یہ ایک سائن ہے جو ابھی تک پورا نہیں ہوا apparently دیکھنے میں آتا ہے تو تین خلفاء کی اولاد آپس میں لڑے گی over a Troyer beneath the Kaaba اور حدیث میں آتا ہے کہ nobody will be able to take it اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ then the black flags from خورسان will march towards you and you will kill you in an unprecedented manner ٹھیک ہے اور پھر فرمایا کہ if you were able to join them do join them اگر تمہیں snow کے پر بھی crawl کرنا پڑے because اس میں المہدی ہے the awaited امام ہوں گے now اس حدیث کو یہ جو آخری میں نے portion بتایا black flags والی اس کو کچھ محدثین نے تو صحیح قرار دیا ہے البازار اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ اور مختلف محدثین نے کہا ہے کہ یہ شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی جو رولز ان پر پورا اترتی ہے بات خود محدثین نے اس کو ضعیق بھی قرار دیا ہے so nevertheless let's explain this حدیث so basically three sons of خلفاء اب ہو سکتا ہے کہ وہ خلفاء تینوں عرب ورلڈ کی ہوں یعنی سعودی عرب particularly ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ پورے جو عرب states ہیں for example i am not in favor of taking names کہ یہ لگتے ہیں اور ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو but لگتا ہی ہے حالات واقعات ایسا بن رہے ہیں ولی میرے گمان ہے میں صرف ایک anticipate کروں ہو سکتا ہے یہ غلط ہو بالکل دبائی کے جو ینگ خلیفہ کا جو بیٹا ہے خمدان بن محمد قطر کا جو خلیفہ کے بیٹے ہیں تمیم بن حامد الثانی اور سعودی ربن جو محمد بن سلمان ہیں تینوں ینگ ہیں and sons of long time ago خلفاء کیونکہ یاد رکھیں کہ جب مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کے آئیں تھی تو لوگوں نے کیا کہا تھا یا اختہارون اے حرون کی بہن انہوں نے حرون علیہ السلام سے نسبت دی تھی ان کو حالانکہ حرون تو کبکہ گزر چکے تھے تو علماء کہتے ہیں کہ وہ ڈریکلی خلیفہ کے بیٹے شاید نہ ہوں لیکن long time ago ڈریکلی خلیفہ ان کی نسل میں سے ہوں ڈریکلی خلیفہ آخر زمان کی بات ہے جب بالکل ڈریکلی خلیفہ ڈریکلی خلیفہ جب کعبہ بھی ویران ہوگا اور مدینہ بھی ویران ہوگا اب مدینہ میں بھی الوافی ہوں گے یعنی چرند اور پرند ہوں گے جو کہ پیلرز کے ساتھ ہوں گے اور لوگ مدینہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے and they'll prefer the life of ease so they'll not prefer عبادہ and haram they'll prefer the life of yashi and fun وہ end times کی بات ہے so the علماء they have a discussion on this کہ they will fight actually over خلافہ over خلافہ to take the seat and they'll not be able to get it وہ نہیں لے پائیں گے اب سبحان اللہ مغلب عادیت سے کٹھا کیا جائے تو بتا یہ چلتا ہے کہ وہ جو کچھ روایت میں آتا ہے کہ ایک خلیفہ دونوں قتل کر دے گا اور وہ بڑا oppression کر رہے ہوں گے especially نیک لوگوں پہ اور آل محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم so محمد بن عبداللہ المہدی as a refugee بھاگیں گے from مدینہ to مکہ to seek protection in the in مکہ in the house of اللہ سبحانہ و تعالی کیونکہ وہاں پہ ان کو ظلم زیاتی حالات ہوں گے وہاں پہ as a refugee and he'll run بچنے کے لئے چھپتے ہوئے but the people will follow him because they might be assuming this is المہدی why? because ان کی جو physical stature جو ان کا اخلاق کردار جو ان کا مقام ہوگا and they will give allegiance the scholars علماء ربانی جین وہ ان کو بیعت دیں گے between حجر اسود and مقام ابراہیم but Imam Mehdi will reject it and then وہ دوبارہ ان کو force کریں گے اور پش کریں گے اور ان کو بیعت دیں گے اس جگہ پہ تو he'll accept it so basically summarizing all of this کہ وہ 3 تو نہیں جیت پائیں گے یا لے پائیں گے but علماء will spot Imam محمد بن عبداللہ جنگے اللہ تعالیٰ ان کو ایک 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 ستراردرنری مسلمان بنا دیں گے اور لیڈر بنا دیں گے within one night اور ان کو change کردیں گے and some say that he will not be upon اسر سے دین he will not be a practicing muslim اس سے پہلے like normal average انسان کی طرح life گزار رہے ہوں گے probably into different kind of stuff as well but اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیں گے ایک ہی رات میں and اللہ تعالیٰ ان کو vision دیں گے اور ان کو علم دیں گے اور ان کو توفیق بخشیں گے ایک رات میں and he will become a different personality تو اگر ہم آج عرب کے حالات دیکھیں تو there is a discussion کہ why the keys of Kaaba why the authority of Kaaba is with the آل سعود why not us وہ کیوں ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اور جس طرح سے ایک عرب میں عرب دنیا میں ایک وار چل رہی ہے apparently ان کے انہوں نے معاملات اپنے کافی اصلاح کی ہے آپ آپ اس میں لیکن اندر سے معاملات ٹھیک نہیں ہیں جو جانتے ہیں دینوں تو سبحان اللہ they might fight over the keys of Kaaba کہ the Kaaba should be in our hands اور the Khilafah ٹھیک ہے تو اس کی different کیونکہ یہ ایک تو حدیث ہم chronological order میں exactly بیان کر بھی نہیں سکتے کیونکہ different times or different narration's ملتی ہیں اس کے حوالے سے اور دوسری چیز ہے کہ ہم specify نہیں کر سکتے کہ یہ یہی خلافہ ہے یا یہی لوگیں ہو سکتے ہیں سو سال بعد ہو سکتے ہیں ہزار سال بعد ہو رہا ہو but جو آج کل کے جو حالات اور واقعات نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ they look like بہت قریب ہے وہ وقت بہت قریب ہے وہ وقت کہ جس طرح سے فلسطین پہ حاملہ کیا جا رہا ہے اور اسرائیل کے طرف سے ظلم اور زیادتی کی جاری ہے نائنصافیوں کی جاری ہے پوری دنیا خاموش ہے اور جو ویسٹ ہے یورپ ہے فرانس ہے کینیڈا ہے تمام لوگ ان کے حق میں بیانہ تو دے رہے ہیں اوپر سے تو ساتھ ساتھ ہیں بات ان کے دل آپس میں جدا جدا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو there is a big conflict going on اور پاکستان کا بھی different blocks میں آنا امریکہ سے side لے کے رشیہ اور چائنہ کے ساتھ اپنے تعلقات maintain کرنا بہتر کرنا اور اپنا block change کرنا امریکہ کو اپنی طاقت چھوڑتے ہوئے چھوڑتے ہوئے نظر آنا اور چائنہ as a big giant اس کا سامنے آنا رشیہ اور یوکرین کی war and there is a lot of things going on اور انڈیا کا بھی ایک neutral position apparently اختیار کرنا تو یہ سارے جو حالات اور واقعات ہیں یہ ہم سب کو نظر آ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے تو the times are very severe and we should never be praying about کہ اللہ ہمیں اس دور میں لے آیا یا ہمارے دور میں عمیدی آ جائیں کیوں؟ کیونکہ وہ واللہ ہی بہت فتنوں کے ٹائم ہوں گے وہ بہت ظلم اور زیادی کا ٹائم ہوگا وہ ایسا ٹائم ہوگا کہ جب فتنے اور فساد اور قتل اور غارت بہت زیادہ ہوگی god knows کہ ہم کس گروہ میں ہوتے ہیں کن کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ محمد بن عبداللہ المیدی کو جب بیعت دی جائے گی اور جب وہ ultimately accept کر لیں گے تو there will be دمہدی اور وہ ان کو قتل کرنے کے لئے اور ان سے لڑنے کے لئے آ رہے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو بڑا ڈسٹرپ تھے سلیپ لیس نائٹ تھی تو حسد عاشی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو آج سے کیسے نہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ عجیب معاملہ میری امت کا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے ہی خاندان میں سے ایک شخص سے لڑنے کے لئے آ رہے ہوں گے اور ایک جگہ بی دعا بسیکلی ایک ویسٹ لینڈ بیٹوین مکہ اور مدینہ وہاں پہ جب پہنچیں گے تو زمین ان کو نگل جائے گی ان کے پہلے اور ان کے آخری کو نگل جائے گی تو عاشی نے کہا سب کے سب کو آپ نے کہا ہاں سب کے سب کو تو اس میں کہا اس پہ نیک لوگ بھی سب بھی برے ہوں گے آپ نے کہا نہیں نیک لوگ بھی ہوں گے اور لمبی حدیث تو آپ نے کہا ان کو انٹینشن کے مطابق اٹھایا جائے گا سو بسیکلی جو کہ بوری انٹینشن سے آ رہے ہوں گے ان کو تو جہنم میں ڈالا جائے گا جو نیوٹرل انٹینشن کی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو انٹینشن کے مطابق اٹھائیں گے خیامت کے دن اور جو پوزیٹیو انٹینشن کی ہوگی فورسٹ اللہ تعالیٰ ان کو ہو سکتا ہے جنتوں میں ڈال دیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے کچھ بچ جائیں گے جو کہ یہ سٹوری نیریٹ کریں گے باقی لوگوں کو کہ یہ ہوا ہمارے ساتھ and this will be one of the major sign کہ this is امام محمد بن عبداللہ المہدی so basically مہدی کے دو سائنس number one he'll not be wanting خلافہ or three sons of خلافہ will be fighting over خلافہ اور اٹریہ بنی دکھابہ and the علماء will give give allegiance the pledge of allegiance to المہدی یعنی ان کو ہاتھ بے بیعت کر لیں گے اور ان کا wide forehead ہوگا wide forehead اور pointed nose ہوگا pointed nose سے مطلب ہے کہ ان کا ناغ prominent ہوگا sleek ہوگا and prominent یعنی equiline nose تھوڑا سا prominent ہوگا اور واضح ہو رہا ہوگا and he'll be having long wide forehead کہ وہ پہچھانے جائیں گے بال ان کے تھوڑا سے پیچھے کر کے ہوں گے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بشارت دی اُبَشِرُكُ بِالْمَحْدِی يُبْعَثُوا الَاخْتِلَافِ بِن النَّاس کہ میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں اور وہ تب آئیں گے جب لوگوں میں بہت زیادہ اختلاف ہوگا یعنی دنیا میں ظلم اور زیادتی عام ہوگی اور وہ آنے کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے يُقَسِّمُ الْمَالُ سِحَاحَا اور وہ مال کو بانٹیں گے السِّحَاحَا یعنی صحابہ نے پوچھا ہے وَمَسْسِحَاحَا یا رسول اللہ سِحَاحَا کیا مطلب بِسَوِيَتِ بَيْن النَّاس یعنی ایکولی لوگوں میں ڈیسٹریبیوٹ کریں گے اور وہ مالوں کو بھر بھر کے دیں گے مال کو بیتاوڈ کاؤنٹنگ کہ یہ تمہاں نے کتنے لے لئے جسٹس ہوگا اور وہ تغزون جزیرت العرب فَيَفْتَوْهَا تغزون روم فَيَفْتَوْهَا تغزون فارس فَيَفْتَوْهَا تغزون قسطنیہ فَيَفْتَوْهَا وہ عربی پیننسل نے کو کٹھا کریں گے مارش کریں گے اللہ ان کو فتح دے گا اور وہ فارس پرشیر کی طرف مارش کریں گے اللہ ان کو اللہ کھول دے گا روم کی طرف مارش کریں گے اللہ ان نے کھول دے گا کانسٹنٹ نوبل کی طرف مارش کریں گے اللہ ان نے کھول دے گا تو فتحات ہو رہی ہوں گی بہت زیادہ now there is a حدیث سبحان اللہ ویری عجیب آپ نے فرمایا صل اللہ علیہ وسلم امران و بیت المقدسی خراب و یثرب و خراب و یثرب خروج الملحمة و خروج الملحمة فتح القسطنیہ و فتح القسطنیہ خروج الدجال جب بیت المقدس فلارش کر رہا ہوگا تو یثرب مدینہ will be in رونز رونز مطلب خراب ہوگا یعنی وہاں پہ کرپشن ہوگی اور جب مدینہ کرپٹ ہوگا تو ملحمہ ہوگی اور جب ملحمہ ہوگی تو کانسٹنٹ نوبل فتح ہوگا اور جب کانسٹنٹ نوبل فتح ہوگا دوبارہ سے تو دجال نکل آئے گا اب اسے میں پتہ یہ چلتا ہے کہ محمدی کے آنے سے پہلے سکولرز دے سے کہ بیت المقدس وہ ہمارا ہوگا that's why he'll go to بیت المقدس easily and will pray there اور مدینہ will be کرپٹ اس طرح سے کہ وہاں پہ لوگ ظلم زیادتی اسلام کو پریکٹس کرنا اسلام کی ایک عجیب سی حالت ہو چکی ہوگی اور اس لئے تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ before الدجال the مدینہ will shake thrice تین دفعہ shake کرے گا یا اس میں کوئی حالات پورے ہوں گے یا وہ زلزلہ آئے گا اور وہاں پہ ہپوکرٹس سارے نکل جائیں گے اور دجال کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جہاں پہ صرف پیور لوگ ہی رہ پائیں گے جیسے ایمان جیسے سام سکڑ کے اپنے بل میں گھج جاتا ہے اس طرح ایمان سکڑ کے at the end مدینہ میں گھج جائے گا لیکن اس سے پہلے مدینہ ملسی کرپشن سبحان اللہ اور ابھی جس طرح سے وہاں پہ حالات اور واقعات بدل رہے ہیں اللہ اکبر شکیرہ کا کونسٹ عرب دنیا میں ہو رہا ہے اور وہاں پہ جس طرح سے موڈرنزم اور ایک پیسے اور دنیا کی ریل پیل وہاں پہ آ رہی ہے اللہ المستعان اللہ تعالیٰ ہی آسانی کرے اچھرک بھی ہیں اچھرک بھی ہیں اچھرک بھی بہت ہو رہا ہے بٹ اگین حالات بہت مختلف ہوتے جا رہے ہیں تو فرمایا کہ جب بیت المقدس فلورش کر رہا ہوگا تو مدینہ رونز میں ہوگا اور جب مدینہ رونز میں ہوگا تو ملحمہ ہوگی ملحمت الكبرہ جنگ عظیم ہوگی اور جب ملحمہ ہوگی تو قسطنطنیہ فتح ہوگا اور جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو دجال دوبارہ سے نکل آئے گا now ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ you and the romans will have a treaty تم لوگ ایک treaty کرو گے اور تم لوگ ایک انیمی سے لڑو گے جو تمہاری common انیمی ہوگی واللہ علم وہ انیمی کون ہوگی میں وراہ ہیم حدیث میں آتا ہے from your backs واللہ علم it can be you know china it can be russia it can be i'm not saying names different قسم کے جو ہے نا وہ انیمی ہوگی جہاں پہ romans romans یعنی christians کا ذکر آتا ہے christians and muslims will be having a treaty اور وہ کٹھے مل کے ایک انیمی سے لڑیں گے جو کہ بہت طاقتور ہوگی تم فتح پاؤ گے تمہیں مالِ غنیمت ملے گے اور تم پیسفل اسلامتی کے ساتھ وہ جی جاؤ گے اور تم فتح کر لوگے وہاں سے جب واپس آ رہے ہوگے دابق والاعمق ایک پہاڑی پہ تو christian جو ہوگا he'll raise the cross کہ اس cross نہ میں victory دی ایک غیرتبند مسلمان اس cross کو توڑے گا اور کہا ہے کہ نہیں اللہ نے ہمیں victory دی اور جو christians ہیں جو romans ہیں they'll break the treaty اور وہاں پہ وہ دھوکہ دیں گے اور اس کو ایک incident بنائیں گے چھوٹی سی باز کہ انہوں نے یہ کیا ہوا اور وہ they will fight the muslims under 80 banners each banner will contribute 12,000 soldiers so this becomes around 9,60,000 people soldiers combat fighters will gather against muslims اور سبحان اللہ اتنی بڑی آرمی جب آئے گی from rome لگتا یہ ہے کہ eventually they'll come and conquer constantinople اور اس جگہ پہ دابق یہاں پہ کٹھی ہو جائے گی under 80 flags اور muslimانوں کے تین گروہ بن جائیں گے حدیث میں آتا ہے ایک گروہ وہ ہے جو ان کے large numbers اور weapons اور ان کے حالات دیکھ کے ان کا وی کی مان ہوگا اور وہ اپنی دنیا کو بچانے کی لئے ان کے ساتھ مل جائیں گے حدیث میں آتا اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا ان لوگوں کو they will be the worst of humans علماء بیان کرتے ہیں کہ یا تو وہ اسی ملحمہ میں مارے جائیں گے اور کبھی توبہ نہیں کریں گے اس کا کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا یہ مطلب ہے یا پھر اللہ واقعی میں کبھی معاف نہیں کرے گا چاہے وہ توبہ کریں یا نہ کریں دوسرا گروہ کا جس کو بولتے ہیں شورتت الموت وہ بیعت کرے گا کہ پیشے نہیں ہٹنا ان کو آگے نہیں جانے دینا اور وہ ون تھرڈ ہوگا وہ بھی قتل کر دیا جائے گا شہید کر دیا جائے گا اور تیسرا وہ گروہ ہوگا جو کہ یہ لڑے گا اور جیتے گا مسلمانوں کی قوانٹی ویسے بہت تھوڑی ہوگی اور اس ٹو تھرڈ مسلمان ون تھرڈ وہاں چلے گئے ون تھرڈ شہید ہوگے اور ون تھرڈ بچیں گے جو کہ جیتے گا یہ وار اور اس میں اتنی قتل و غارت ہوگی اتنی قتل و غارت ہوگی ملحمت الكبرہ کہ جس میں ہر خاندان میں سے سو شخص میں سے 99 مار جائیں گے اور ایک باقی بچ جائے گا اور لوگ وہ کیا ٹائم ہوگا کہ جس میں اپنے جو مال غنیمت ہیں اس میں خوش نہیں ہو رہے ہوں گے لکہ نہ بھائی بچہ نہ ماں بچی نہ والد بچے نہ بیٹے بچے ایک کی اکیلہ بچے پورے خاندان میں سے کیا کرے گا اس مال غنیمت کا فیرس بیٹل اور یہ وہ آرمی ہوگی جو کہ محمد بن عبداللہ المہدی اس کو لیٹ کر رہے ہوں گے اور جب اپنے تلواریں آلیف ٹریز پر لٹکا رہے ہوں گے تو شیطان اعلان کرے گا دجال is out اور محمد بن عبداللہ المہدی اپنے دس گھر سواروں کو بھیجیں گے تو چیک اگر ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے نام جانتا ہوں دس گھر سواروں کے ان کے باپ کے نام جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں they will be the best 10 horsemen on the face of this earth اور جب لوگ جائیں گے چیک کریں گے وہ نیوز ٹھیک نہیں ہوگی so they'll come back جو مہدی کی آرمی نظر کی پروگرس روچ چکی ہوگی اسی وجہ سے once they'll reach back اسی کے تھوڑے ٹائم بعد دجال will come out ایک حدیث میں آتا ہے something will make دجال so angry that he will come out out of anger غصے سے باہر آئے گا نکلے گا وہ اور علمائیں لکھتے ہیں کہ جو امام مہدی کی فتوحات ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی جائیں گی اتنا کسرت سے ہو رہی ہوں گی کہ this will make دجال so angry کہ شیطان ابلیس مسلمانوں کی پروگرس کو روکنے کے لیے دجال اپنا جو سب سے بیگسٹ ویپن ہے ان کو اس کو use کرے گا and this conquest of کانسٹین اپل will be easy for the muslims لگتا یہ ہے علمائیں جو بیان کرتے ہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ بنو اسحاق جو ہے سبحان اللہ وہ اس کو کانسٹین اپل کو فتح کریں گے and they'll not fight they'll say لا الیان اللہ اللہ اکبر اللہ کا ذکر کریں گے تو کانسٹین اپل گرتا جائے گا اس کی دیواریں گرتی جائیں گی so ایک اللہ کی طرف سے without fighting ایک بہت بڑا موجزہ اور ایک بہت بڑی victory ہوگی because کسٹنطنیہ کی جو پہلی فتح تھی جو سلطان محمد الفاتح نے کی تھی وہ تو کافی furious تھی اور کافی اس میں قتل و غارت ہوا تو اس میں آتا بنو اسحاق جو کریں گے they'll not be you know ان کو بہت زیادہ قتل و غارت نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ اس سے پہلے already اتنے فتنہ ہو چکا ہوگا already اسی نہیں قتل و غارت ہو چکی ہوگی کہ یہ حالات اور واقعہ چل رہے ہوں گے now coming to the topic of المحدي ایک حدیث میں آتا ہے کہ black binars کی جو حدیث ہے ایک تو لوگوں گے جو serious آئیں گے امام سے لڑنے کے لیے اور ان کو ایک wide place میں ان کو زمین نگل جائے گی وہ ختم کر دیا جائیں گے جب یہ نہیں ہو جائے گی تو the Muslims will flock towards المحدي جن میں ایمان ہوا پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں different لوگوں سے جا رہے ہیں لیکن امام محدي کے جو اصل ظہور ہے ایک حدیث کے مطابق جس کی صحت میں کچھ کلام ہے بہت کچھ محدیث نے اس کا ٹھیک آیا کہ وہ east سے ہوگا خوراسان سے ہوگا اور خوراسان میں two-third of اوانستان some part of ایران and some part of پاکستان آتا ہے یہ ملکان ایجنسی اور یہ سارا جو ایریا آتا ہے according to some scholars یہاں سے they'll go and امام محدي basically لگتا یہ کہ he'll be with them and they'll go towards arab lands اور وہاں جب جائیں گے تو وہاں پہ حالات اتنے بورے ہوں گے کہ خلافہ اپس میں لڑ رہے ہوں گے اور وہاں پہ ان پہ ظلم اور ذاتی کی جائے گی اور وہاں سے پھر he'll run towards مکہ and سبحان اللہ مکہ میں ان کو بیعت دی جائے گی so اللہ کی نبی نے کہا کہ if you can you should join these black flags from خوراسان even if you have to walk and crawl over the snow تو جان لیں یہ خوراسان کا علاقہ ہے یہ بہت کیونکہ مجھے ہی لگتا ہے کہ عرب world جتنی عیاشی میں اور جتنی مال میں اور پیسے ہیں پڑھ کے یہ اپنا غیرت کونے بلکل اچھے لوگ بھی ہیں لیکن generally they're indifferent to what's happening in Palestine they're indifferent to what's happening around Ummah most of them yes بہت اچھے دعات علماء ہیں جو روتے ہیں اور جن کی تڑپ ہیں لیکن زیادہ اب جو خیر ہے وہ حدیث میں کیا آتا ہے وَيْلُ لِلْعَرَب وَيْلُ لِلْعَرَب مِن شَرِن قَدِقْتَرَب تباہی عرب جو شرن پہ آنے والا اور عرب جس طرح سے وہ دنیا کی محبت اور عیاشوں میں پڑ گئے ہیں تو ان سے کچھ بہت اچھی ایکسپیٹیشن نہیں ہیں تو یہ خورسان کا ہی علاقہ ہے جو پچھلے کافی عرصے سے اسلام کی تجدید میں کوشش کر رہا ہے نو ڈاؤٹ عرب نے بھی سعودی عرب نے اور باقی ممالک نے پچھلے سال سال میں اسلام کی بہت خدمت کی ہے اور یہاں سے مزید خیر نکلے گی اور جائے گی انشاءاللہ اور بیت المقدس ہمارا ہوگا انشاءاللہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں بڑی کمال کی جس میں فلسطین اور بیت المقدس اور ان کی لوگوں کی شان بیان کی گئی ہے آپ نے فرمائے میری امت کے گروہ ہوگا جو لڑتا رہے گا اور حق پہ قائم رہے گا اور بولتا رہے گا حق نقصان اور تکلیف پہنچ ختم نہیں کر پائیں گے ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے حتی یاتی امر اللہ جب تک عیسی ابن مریم نہیں آجاتے اور یہ وہ لوگ ہیں جو لڑتے رہیں گے حتی کہ ان سے آخری جو انسان ہے وہ عیسی ابن مریم کے ساتھ تجال سے قتال کرے گا اور فرمایا کہا ہے من بیت المقدس بیت المقدس سے قریب و اکناف البیت المقدس اور ان کے سببز اور ان کے سراؤننگ ایریاز میں یہاں پہ ہوں گے تو بیت المقدس ہمارا ہوگا اور یاد رکھیں جب دجال آئے گا تو امام محمد بن عبداللہ المہدی اس دنیا میں ہوں گے اور دجال آئے گا تو اس کے ڈیفرنٹ سائنز ہمارے پاس وہ ڈیٹیل میں ہے شاب احمر ینگ مین نرڈش ان کلر افحج کرلی تک ہیر قصیر شورٹ ہائٹڈ یعنی افحج بینٹ اور کروڈ لگز ممصول عین الیمنا رائٹ آنکھ اس کے بالکل ختم ہوگی وائپ ٹاوی ہوگی اور اس کی پاپنگ گریپ کی طرح ہوگی سٹرونگ بیلٹ کا ہوگا اس کی اولاد نہیں ہوگی بنی آدم سے ہے آدم کے اولاد میں سے ہے اور تمیمداری جو بڑے ڈیبوٹڈ قسم کے کرشن تھے تو جب ایک دفعہ جا رہے تھے ایک ویلی سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ ایک ٹرنڈ پناہ نہ مانگو اللہ سے پناہ مانگو اور جو یسرے میں احمد آ چکا ہے ان پہ ایمان لے کے آگئے ہیں تو یہ تو ایک حدیث ملتی ہے اور دوسری حدیث کہ وہ ایک شپ میں جا رہے تھے ان کے ساتھ کوئی تھرٹی ارب تھے اور وہ ٹوس ٹرمبل ہوئی اور پھر وہ تباہ ہو گئی اور ایک آئیلنڈ پہ گئے اور جساسا سے ملاقات ہوئی تو اس نے لیڈ کیا جس پائر سدجال کا تو گو ان میٹ ای پرسن تو انہ نے کہا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا کہ میں چینڈ ہوں اور میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ تم مجھے بتا تم کون ہو تو انہ نے سارا اپنا واقعہ بتایا تو پھر اس نے کہا میں المسیح ہوں اور پھر پام پریز آف بیسان کے بارے پوچھا اور سی آف گریلی کے بارے پوچھا کہ یہ فروٹس اگر رہے ہیں اور لیک ہے تو انہ نے کہا سب ختم ہو جائے سبحان اللہ تو بہت ہی یہ کم ہو چکا ہے تو اس نے کہا تو انہیں کہ ان کے لوگوں نے ان سے لڑا اور وہ یسرے آگئے ہیں اور پیپل آر فولو ہم تو دجال سید کہ میرا آنا بڑا قریب ہے تو دجال جب آئے گا چالیس دن کیلئے آئے گا ایک دن پورے سال کے برابر ہوگا اور صاحبہ نے کہا رسول اللہ کیسے وہ ٹریول کر رہا ہوگا تو آپ نے فرما آیا تیز بارش جس کو تیز طوفان اڑا کے لے جاتی ہے تو ایک دن سال کے برابر ہوگا صاحب ہم نماز کیسے پڑھیں گے اپنے حساب لکھا لیں نماز 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 کی عجیب فتنوں کا دور ہوگا اللہ تعالی ہمیں بچائے اس دوہ سے اور ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو بھی اور ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور حق والوں کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھے تو وہ جب ایچ ان ایوری سیٹی اس میں جائے گا اور سبحان اللہ وہ جب حکم دے گا کیونکہ امام مہدی جب ہوں گے ان کے ویجیٹیشن رکھ جائے گی سیکنڈ یئر ٹو تھڑ ویجیٹیشن اور تیسرا سال سب رکھ جائے گی مسلمان اللہ کے ذکر پر گزارہ کر رہے ہوں گے اور دجاز آئے گا تو ہیل پروائید فنانشل سلوشن جو کہہ گا جو ایمان ہی لکے آئے گا ان کے لئے جہنم بنا دے گا آسمان اور زمین سے بارشوں کو اور ویجیٹیشن رکھ دے گا اور جو ایمان لے گا اسے خدا آمان لے گا اسے پکا گا رین it will rain بارش ہونا شروع ہو جائے گی اور ڈیزر سے گزرے گا he'll turn green it will turn green زمین کو کب نکا اپنے ٹوائیرز نکالو تو بیز and فلیز with of گول and سلور will come آؤٹ they'll follow him جنت اور جہنم جو اس نے ایک ای ای بنائی ہوگی لیکن اس کے جنت جہنم ہے اور جہنم جنت ہے اپنے فرمایا کہ تمہیں حکم دیتا اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ اس میں کوچ جانا بکوز جو آگے وہ تھنڈا میٹھا پانی ہے میٹھا پانی ہے تو اس طرح کا فتن دور ہوگا اور جب وہ مدینہ سے ڈسپوائنٹ ہو جائے گا اور وہاں نہیں جا پائے گا اور مدینہ میں اہود کے پیچھے جو ہے سالٹ مارش پہ وہ وہاں پہ ہوگا اور جب اٹھے گا وہ وائیٹ پیلس محمد ہے ابھی بھی گوگل سے دیکھیں تو نظر آتا ہے مسجد نبی کیسے نظر آتی ہے جہاں پہ مسلمان فورٹیفائیڈ ہوں گے اور چھپے ہوئے ہوں گے آدم سے لے کے آخرت کوئی ایسا فتن نہیں ہے جو مسجد اجال سے بڑا نہ ہو آپ نے فرمایا نوح نے بھی اپنی قوم کو ڈرہ رہا اور اگر میں تمہارے میں زندہ میں ہوں گے میں ہوں گے ہوں گے میں نہ ہو فکل مرین حجیج ہوں گے ہر بندہ پھر آپ کو بچائے اور فرمایا کہ آخی آخی الانبیاء آخی 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 محالہ میں آخری نبی ہوں اور آخری نشن ہوں اور اندر سے لازمی نکلے گا یعنی وہ تو یہ اللہ کا حکم یہ ہو کے رائے گا اور یہ حالات اور واقعات ہوں گے تو اس میں مسلمان فورٹی فائٹ ہوں گے اور دجال آئے گا اور ایک سیج چلے گا مسلمان وہ فزے ہو ہوں گے یا تو شہاجت ہے یا فتح ہے اور جب وہ ارادہ کریں گے جب مسلمان ارادہ کرتے ہے نا تب اللہ اپنی مدد بھیجتا ہے وہ رات کو ارادہ کریں گے سبح انشاءاللہ we'll fight we'll open the doors and let's we'll fight سب مقابلہ کرتے ہیں اللہ سبح و تعالیٰ فجر کی اقامت ہو جائے گی اور اندھیرہ چاہ جائے گا کہ مسلمان کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آرہا ہوگا تو جیسی لائٹ ہوگی جیسی روشن ہوگی تو دیکھیں گے ان کے بیش میں روح اللہ اس اپنے مریم موجود ہیں جب بھی اللہ جب بھی کوئی دنیا میں بیماری آدھے نا اللہ اس کا ہر بیماری کے ساتھ اس کا توڑ بھیجتے ہیں تو دجال جب فتنہ آگئے تو اس کا توڑ بھی اللہ بھیجیں گے اس اپنے مریم کی فارم میں اور ان سے کہا جائے گا تقدم یا روح اللہ آئیں نماز پڑھائیں کہیں گے نہیں ایک روایت میں آتا ہے اقامت تمہاری لئے دی گئی تھی اور دوسری میں آتا ہے کہ اللہ نے تمہاری اس امت کو شرف بھی ہے کہ تم ایک دوسرے کو لیڈ کرتے ہو نماز میں تو مہد اس نماز میں آفٹر ورڈ لیڈ تو اس اپنے مریم اور دجال کی جو بیٹل ہے وہ کمپیرٹیبلی ایزی ہوگی کیونکہ اللہ آپ مدد بھیج دیں گے اب اللہ کی مدد آ چکی ہے اور جو بھی کافر اس کو دیکھے گا he will ڈیزول like salt ڈیزول 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 کیونکہ اس سلام جو موں کی برتھ وہ وہ تک پہنچتی ہے جہاں تک وہ دیکھ پاتے ہیں تو دجال ڈیزول ڈیزول like salt ڈیزول 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 اور اس سلام جائیں گے اور اس کو ایک سٹاب کریں گے اور کہیں گے یہ تمہارے جو وار تھا یہ لکھا ہوا تھا اور اللہ اکبر کہیں گے and the muslims will rule the world اور بڑا اچھا ٹائم ہوگا اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج نکلیں گے جسے کوئی نہیں لڑ پائے گا فحرز المؤمن جب لطور مؤمنوں قوزد عیسیٰ جب لطور پہ لے جائیں گے سو مہدی کا جو دور ہوگا سات سال آٹ سال یا نو سال کا ہوگا اور یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جبل تور پہ ہوں گے ماؤنٹن آف تور اور امیجن کتنے لوگ تور کے پہاڑی پہ آسکتے ہیں تو مسلمان بڑے تھوڑے رہ جائیں گے ایک طرح سے قتل غارت اور انسار ملحمہ کے بعد اور یاد رکھیں کہ دو ہی دین رہ جائیں گے ایک جیوڈیزم اور اسلام کیونکہ کرسٹن یا تو ملحمہ میں مارے جائیں گے اور جو بچ جائیں گے وہ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد ان پہ اسلام قبول کر لیں گے سو کرسٹنیٹ ختم ہو جائے گی آخری جو بیٹل ہے وہ جیوز کے ساتھ ہوگی جس میں جو شجر اور حجر وہ بھی کہیں گے آؤ یہ یہودی میری بھی چھپاوا ہے اسے لڑو اسے قتل کر دو اس کو سوائے غرقت کے درخت کے جو کہ جیوز بہت زیادہ پلانٹ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ جیوٹری ہے تو سمارائزنگ دو ہول تینگ کہ یہ فطروں کا جو دور ہے اس میں اپنے ایمان پہ کام کریں اللہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر غزہ بارو نے کل تم سے پوچھ لیا کہ تم وہاں موجود تھے تم نے ہمارا حق کیوں نہیں ادا کیا تم نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا تو اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہئے کہ کیا قیامت کے دن ہمارا والد ہمزر نہیں پوچھے گا کہ کہ کیا بیوی شوہر کا غربان نہیں پکڑے گی کہ تُو نے میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولا اور برا کیوں کیا بدتمیزی کیوں 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 اور مجھے مارا کیوں اور کیا ہزبن وائف کا غربان نہیں پکڑے گا کہ جب وہ اس کی نافرمانی اور معصیت کر رہی ہوگی اولاد باپ کا غربان نہیں پکڑے گی کہ آپ نے حرام کیوں کھلایا ہمیں حلال کیوں نہیں کھلایا اور ہمیں دین کیوں نہیں پڑھایا تو وہ تو ہے یہاں بھی آپ سے سوال ہوگا کہ ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیا غیرت سے قومیں بن دی ہیں غیرت سے غیرت اگر نہ ہو تو 57 اسلام ایک ممالک کا OAC Alliance بھی کچھ نہیں کر سکتا اور غیرت ہو تو 313 بھی غالب آجاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عمد میں 313 موجود ہی نہیں ہے 313 تو کیا ہمارے اندر 13 بھی موجود نہیں ہے جو کہ بول سکیں اور بات کر سکیں ہمارے پاس ایٹم بومز ہیں ہمارے پاس ویپن ہے ہمارے پاس آرٹیلری ہے آرسنل موجود ہے بات ایمان نہیں ہے غیرت نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کی لئے یا کہ مزگم اس کی بیسز پہ کوئی پولٹیکل ڈائلوگ کرنے کی لئے کوئی ڈیپلومیسی کرنے کی لئے کوئی لابینگ کرنے کی خیرت اور حمد نہیں لابی تو کر سکتے ہیں پریش تو کر سکتے ہیں ان کے سفارت خانے تو بند کر سکتے ہیں بیسٹرز کو واپس بھی سکتے ہیں یہی زلط ہوتی ہے باتیں سب کوئی کر رہے چاہے وہ سٹیل کی ہو یا پیٹرل کی ہو تو لوگ نہیں ایمان نہیں ہے ایمان نہیں ہے اگر اگر تم مومن ہو اللہ غالب ہے اپنے حکم پہ ہم ایمان تو شوکر ہیں اپنا وہ غالب آکے رہیں گے میرے جو لوگ ہیں منصور سکسیڈد سکسیسفل ہوں گے وہ لوگ اور ہمارا جو لشکر غالب آکے رہے گا اللہ کا جو وعدہ ہے وہ قریب اور حق ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کر سکتے ہیں کریں اپنی اولاد کو تیار کریں شورٹ ٹم ریاکٹیب اپروچ اختیار کرنا بڑا آسان ہے یہ کر دو وہ کر دو آگ لگا دو یہ سارا اچھا ہے کبھی کبھی کرنا بھی بڑھتا ہے اور ضروری ہے کہ جب گھر میں کوئی گھوزے اس کو نکالنا ارادہ کریں کہ آج کے بعد فجر کی نماز گھر میں نہیں پڑھیں گے مسجد میں پڑھیں گے ارادہ کریں کہ آج کے بعد میں اور میں اپنے اولاد کو دین کی تعلیمات کیلئے ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میں نے اپنی نسلیں تیار کرنی ہے صلاح الدین ایوبی ٹائپ کی لوگ پیدا کرنے کیلئے ہر کچھ صلاح الدین ایوبی تو بننا چاہتا نور دین زنگی کوئی نہیں بننا چاہتا کیونکہ نور دین زنگی کوئی نور دین عجیب دور آگے بہت ان کی جو والدہ نے ان کی ٹریننگ کی ہے وہ نہیں بننا چاہتا ہر کوئی سلطان محمد فاتح بننا چاہتا ہے بہت ان کی والدہ نے جو ان کی ٹریننگ کی اور جو پودہ لگایا وہ نہیں بننا چاہتا عجیب دور آگیا so it is time that we compromise on this dunya and we build our آخرہ and we should never compromise on our relationship with Allah because سب ختم ہو جانا ہے سب مر جانا ہے اور ایک موت جو بوت سوار ہے ہمارے ذہنوں پر کہ حج مر گیا ہمارے تو جو شہید ہیں وہ بھی کامیاب ہیں اور جو غازی وہ بھی کامیاب ہیں واللہ ہی اگر اللہ انسان سے راضی ہے تو موت سے بڑی خوش شبری کوئی نہیں ہے اور اگر اللہ انسان سے نراض ہے تو موت سے بڑی بری خبر کوئی نہیں ہے تو اصل تیاری ہے اللہ کو راضی کرنے ہی کریں اور پھر دیکھیں اللہ کس طرح کام لے گا یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے متقیوں سے کام لیتا ہے اللہ ان لوگوں سے کام لیتا ہے جو ہماری طرح آنے کی کوشش کرتے ہیں جب جنگ ہوئی جالوت اور تعلوت کی تو اللہ نے نہر سے آزمایا تو بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اس نہر کا پانی پی لیا جسے نبی نے منع کیا تھا انہیں کہا آج ہمارے اندر حمد نہیں یہ جنگ کرنے کی جنہوں نے پانی نہیں پیا they were the most steadfast جنہوں نے چلو پر پانی پیا ان کی بھی اجازت ملی but 90% people they drank from the water تو جب اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ توفیق کی چھین لیتے ہیں نیکی کرنے کی فجر کی توفیق چھین لیتے ہیں نماز کی چھین لیتے ہیں تو جہاں تو دین کی چھوٹی ہے اور پیک ہے اور الاقصہ کے لیے ایفرٹ کرنا اور امام حدیٰ کے لیے لشکر تیار کرنا یہ پیک ہے جیسے امام حدیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے گراؤنڈ تیار کریں گے اور یہ نہیں کہیں کہ عیسیٰ نے آنا تو ہے اور میں سات سال کے لیے تو ہوں تو لیٹس چل اور ریلاکس لیٹس سی وٹ ہاپنز تو نہ کیا خواری کرنی ہے وائی ٹو بی انکافٹیبل عیسیٰ آ کے ویسے بھی انہیں ختم کر دینا سب کچھ نہیں he will work hard and he will you know establish justice اور وہ محنت کریں گے اور جہاد کریں گے اور ان کا اس کے بعد یعنی اپنا رول پر کر کے چلے جائیں گے اس طرح سے ہم نے بھی امام مہدی کے آنے سے پہلے ان کیلئے گراؤنڈ میکنگ کرنی ہے اور یاد رکھیں علماء کہتے ہیں کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے القدس آزاد ہوگا اور مسلمانوں کی ہاتھ میں ہوگا تو کس نے کرنا ہے انہیں نہیں کرنا آگئے ان سے پہلے مسلمانوں نے کرنا ہے اس کیلئے افرٹ کرنی ہے اللہ کیونکہ نے کہا تھا مسجد اقصہ کیلئے کچھ تیل ہی بھیجتے ہیں تو بھیجو اس کی مدد کیلئے اس کی سپورٹ کے لئے جس نے اس کو سپورٹ کیا ہے اس نے اسے خدمت کی to teach your kids about Alaksa and Allah you are blessed and I am blessed to be in the امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے شروعات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے تھی اور اس امت کا جو اختتام ہے وہ بھی نبی سے ہوگا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام we should be privileged and we should not be like بنو اسرائیل جو کہ انہوں نے اس سارے بلیسنس کو کفر کیا اور وہ ان کو ضلیل کر دیا گیا حضرت بلیسنس realize are a part we have to play اور ہمیں جو کام کرنا ہے آج ہم نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ جو آخرت کے سائنز ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق دے جو غلطی کو تحیہ ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور جو حق پات کی وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے فقلتو ما قلت انتکو حسنت فمن اللہ و انتکو سیئیات فمن نفس و شیطان جو خیر کی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی اور جو شر کی بات تھی جو غلط بات تھی وہ میرے اپنے نفس اور شیطان کی وجہ سے تھی اور اللہ اور اس مسنجر are free from every evil السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ موسیقی موسیقی